اسلام علیکم ویورز قرامی کورس کے ساتھ میں آپ کا انسٹرکر بابریاز ایک پر پیش سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویڈیو سیریز میں ویورز اس ویڈیو میں ہم سٹرکچر پر بات کریں گے دیکھیں گے سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے ویورز سٹرکچر ایک یوزر دیفائن ڈیٹا ٹائپ ہے مثال کے طور پر اپنے ایک اوبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک سے زیادہ سٹرکچر کے اندر ہم اس کی اوبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو فیڈز ہیں وہ ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کے ایک ویریبل میں ہم ایک سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آئیے سٹرکچر بناتے ہیں سٹرکچر بنانے کے لیے سب سے پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں ایک سٹرکچر جس طرح میں نے کہا کہ ایک یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ہے میں کیسے یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم ایک ویریبل بناتے ہیں سب سے پر ہم ڈیٹا ٹائپ لکھتے ہیں اس کے بعد ویریبل کا نہیں جس طرح میں نے لکھا انٹ لکھا اس میں ڈیٹا ٹائپ ہے اور اس کے بعد اے جو ہے ہمارا پاس ایک ویریبل ہے اس انٹ کی جگہ ہم سٹرکچر کا نام لکھیں گے تو سٹرکچر ہمارا پاس ایک یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ہوئی سٹرکچر کو ہم خود ڈیفائن ہاتے ہیں سٹرکچر بنانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں سٹرکٹ کیورڈ لکھنا پڑے گا سٹرکٹ کیورڈ لکھا اس کے بعد ہم سٹرکچر کا ہم دیں گے ہم ایک سٹورڈنٹ کا سٹرکچر بناتے ہیں جس میں ہم نے ڈرال نمبر اور اس پہ تَوٹل نمبر rectilну бер tac 때문에 قنعة پاس اچا ٹائپ جز کے پاس ہم آبیا بھی سٹورنٹ لکھا اس کے بعد ہم بھی بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد اس پہ خودی سمی کولان آ جائے گا اگر نہ آئے تو آپ لگا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اس سٹورنٹ جو سٹرکچر ہم بنا رہے ہیں اس کی فیلڈ اس کی جو اٹریبوٹس ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کیسے ڈیفائن ہوں گے میں ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے رول نمبر لینا ہے انٹیجر ٹائپ ہم جس طرح ایک ویریبل بناتے ہیں اسی طرح ہم اس کے اندر فیلڈ کا نام دیں گے انٹر لکھا انٹر لکھنے کے بعد رول نمبر فیلڈ کا نام لکھتی ہے دوسرا فیلڈ کونسا ہوگا دوسرا فیلڈ ہوگا مارکس وہ ہم فلو ٹائپ لے لیتے ہیں انٹیجر ٹائپ لے سکتے ہیں بس میں نے فلو ٹائپ لے لینا ہے دو چیز ہم نے لیں اب اس سٹورنٹ ٹائپ جو ہم نے بنائی ہے اسی طرح ہم ایک سمپل ویریبل بناتے ہیں ویسے ہی اس کا ایک ویریبل بنائے گا اکیٹ بنے گا اور سیم روز اس کی ویریبل بنائے گا سٹورنٹ لکھا سٹورنٹ ہمارا یہ جو سٹرکچر کا نام ہے وہ ہم نے لکھا اس کے بعد ہم اپجیکٹ کا نام لکھتے ہیں جس طرح ہم ایک سیمبل وریبل بنائے اس طرح ہم نے ایک وریبل بنایا اس کا اس میں ہم ایک سٹوڈنٹ کا ریکارڈ انٹر کر سکتے ہیں اگر ہم نے دو سٹوڈنٹ کا ریکارڈ انٹر کرنا ہو جو ہم ساتھ ایک اور وریبل لیں گے ان کا کرنا ہو جو ایک اور لیں گی اس طرح اگر اپنے پچاس یا سو سٹوڈنٹ کا ریکارڈ انٹر کرنا ہے تو آپ اس کا ایک ارے بنا سکتے ہیں فیلحال ہم کیا کرتے ہیں دو سٹوڈنٹ کا ریکارڈ انٹر کرتے ہیں اور شو کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پہلا اوبجیکٹ لکھیں گی جس کے اندر ہم نے ویلیوز انٹر کرنے گی اے لکھا اے لکھنے کے بعد ڈوٹ لگایا ایکسس اپوریٹر لگایا اور اس کے بعد ہم فیلڈ کا نام لکھیں گے فیلڈ کا نام لکھا رول نمبر اس کے اندر ہم پہلے سٹوڈن کا رول نمبر جو ہے وہ انٹر کرنے گی اس کے بعد ڈوٹ مارکس اس کے اندر ہم نے پہلے سٹوڈن کے جو مارکس ہیں وہ انٹر کر دیا اس کے بعد ہم نے دوسرے سٹوڈن کے رول نمبر اور اس کے مارکس انٹر کرنے تو ہم بی ڈوٹ رول نمبر لکھیں گے اور اس کا رول نمبر ہم انٹر کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے مارکس وہ ہم نے اس میں لکھے مارکس لکھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے اس کے مارکس جو ہے وہ انٹر کر دیئے اب دونوں سٹوڈنٹ کو ریکارڈ ہم نے شو کروانا ہے اس کے بعد ہم نیو لائن کر دیتے ہیں تھوڑا سا ڈیکرویٹ کرنے کے لیے پروگرام کو میں نے یہ لکھا سی آؤٹ کیا سی آؤٹ کرنے کے بعد میں سے ہی دیا راول نمبر پہلے سٹوڈن کا راول نمبر تھا وہ میں نے شو کروایا اور ساتھ ہی ساتھ نیو لائن کر دی میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں پیسٹ کر دیا اور اس میں راول نمبر کی جگہ میں نے کیا کر دیا مارکس اور اس جگہ بھی مارکس کر دیا اس کو دوسرے سٹوڈن کا ریکارڈ شو کروانے کے لیے میں نے اس کو کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد اس کو پیسٹ کر دی گیا اور ریکارڈ آف سٹوڈنٹ اس میں ہم کر دیتے ہیں دور اور اس جگہ ہم نے ایک نیو لائن کر دی تھے تاکہ تھوڑا سا سیپریٹ نظر آئے سٹوڈنٹ ون اور سٹوڈنٹ ٹو کا ریکارڈ اس کے بعد اس میں ہم نے ایک ہی لگا بھی کر دینا ہے کہ دوسرے سٹوڈنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ شو کروا دے گا پرگام کو چلاتے ہیں اس نے سٹوڈنٹ ون اور سٹوڈنٹ ٹو دونوں کا الگ الگ ریکارڈ جو ہے وہ شو کروا دی اسی طرح کا ہمارے پاس ایک عرے ہو ایک عرے کے اندر ہم جتنے بھی سٹوڈنٹ کا ریکارڈ انٹر کرنا چاہیں کروا سکتے ہیں نیکس ٹرم ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو تک ملتی رہیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازتیں اللہ حافظ